السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب سٹارٹ کرتی ہوں اپنا ویڈیو جناب میں بلکل اس طرح سے کام کرنا نہیں چاہتی کہ ہے کا واقع کچھ نظر آتے ہیں کچھ کیونکہ جو میرے دل میں ہوگا جو مجھے کسی کا بھی ویڈیو دیکھ کر یہاں پر جو لگے گا کہ اس پر ری ایکٹ کرنا ہے تو لائک وائز میں ری ایکٹ کروں گی کومنٹ باکس میرے چینل کا میری ویڈیو کا کھلا ہے جب تک آپ ریسپیکٹ فولی کومنٹ کریں گے اپنا پوائنٹ آف بیو رکھیں گے موسٹ ویلکم جہاں آپ نے ریسپیکٹ چھوڑی وہیں پر پھر میرے پاس بلک کا آپشن ہے اور کومنٹ میں ڈیلیٹ نہیں کرتی میں ڈائریک پھر بلک کر دیتی ہوں تو میں نے کہا میں اس کو آپ کو بتا دوں کیونکہ بہت سارے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں انہیں لگتا ہے کہ شاید وہ کومنٹ میرے اگینسٹ کریں گے مطلب انہیں یہ لگے گا کہ اگر میں اس طرح سے ویڈیوز بنا رہی ہوں تو میں ستارہ کی کوئی بہت بڑی یہاں پر دشمن بن گئی ہوں تو یہ ان کی اپنی سوچ ہے جب ٹائم تھا ستارہ کو سپورٹ کرنے کا اس ٹائم ستارہ کے لیے جس جس نے جہاں پر اپنی کیپیسٹی میں رہ دوئے جو بھی کیا جس نیت سے کیا اس کی جزا اللہ دے گا اور مجھے آپ لوگوں سے کسی قسم کا کوئی ایک سنگل سرٹیفیکیٹ نہیں چاہیے جتنے بھی لوگ یہاں بیٹے ہیں آپ کو جو سوچنا ہے جس طرح سے اپنے ذہن کو لے کر چلنا ہے اور جناب بات کریں گے یہاں پر اب ہم اپنے ریویو پر ویڈیو کو لائک کیجئے گا ضرور بڑی کے ویڈیو پر بات کرنی ہے میں نے ان کا ویڈیو ابھی دیکھا ہے انہوں نے کہا ہم برسی کیوں نہیں کرتے تو اس پر تھوڑا سا ایک ریویو دینا ہے ساتھی ساتھ جناب بی کا ویڈیو بھی دیکھا ہے کیونکہ اس نے ٹائٹل ہی ایسا ڈالا کہ میں حیران اور پریشان یہ کیسا ایک تھم نیل پر نام لکھ دیا ہے تو اس وجہ سے میں نے ڈی کا ویڈیو دیکھا ادروائز میں بہت سارے جو ویڈیوز ہیں وہ نہیں دیکھ رہی کچھ رییکشن ویڈیوز سن لیتی ہوں کیونکہ رییکشن بنانا ہوتا ہے اور وہ بھی صرف وہاں تک سنتی ہوں جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ چلو بھائی سننا ضروری ہے ادروائز میں بہت زیادہ ریگیولرلی بہت ساری چیزیں نہیں دیکھ رہی ستارہ کا ویڈاگ دیکھ رہی ہوں مسٹر ساجت کا ویڈیو میں نہیں دیکھ رہی تو جب ان کا ویڈیو دیکھوں گی تو تب ان کے ویڈیو پر بھی ہم کر دیں گے رییکٹ ابھی ہم آ جاتے ہیں جو بڑی ہے اس کا میں نے آج ویڈیو دیکھا ہے تو ان کے ویڈیو پر ہم تھوڑا سا آپ کے ساتھ یہاں پر بات کریں گے اچھا کیا ہے کل ایک ویڈیو میری نظروں کے سامنے سے گزرا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا جو بھی رییکشنس تھی کہ جو ستارہ ہیں انہوں نے اپنے والد کے برسی کے حوالے سے جھوٹ بولا ہے تو دیٹس وائے انہوں نے پوری ریسرچ کی اور ریورس میں پوری ڈیٹ پر گئی پھر جا کر انہوں نے ڈیٹ نکالی تو اس طرح سے انہوں نے یہاں پر اپنی کچھ باتیں رکھی کہ ستارہ کے والد محترم کا انتقال محرم میں ہوا ہی نہیں ہے اور ستارہ نے جس طرح سے کہا تھا کہ ان کی بہت چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی تھی ان کے والد پریشان تھے بیٹی تھی ظاہر بات ہے اور اگر باپ بیمار ہو تو باپ کو اپنی بیٹی کی فکر ہوتی ہے اور ارد گرد جب اپنی برادری کے لوگوں کا اندازہ ہو کہ برادری میں لوگ کس طرح کے ہیں لازمان جس طرح کے اب ہمیں نظر آ رہے ہیں تو اس ٹائم بھی اسی طرح کے لوگ ہوں گے بس یہ سوشل میڈیا نہیں تھا تو بہت زیادہ جو باپ ہے نا وہ پھر اپنی بیٹیوں کے حوالے سے ایک کہتے ہیں نا اویئر ہو جاتے ہیں تو یہ والد کی نیکی تھی ستارہ کے کہ ستارہ کے والد نے اپنی بچیوں کا بھلا سوچا اور ستارہ بتاتی بھی ہے کہ ان کے والد ان کو بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے خیر جناب آج بڑی کی ویڈیو سے یہ بات تو اب ثابت ہو گئی کہ جو ستارہ ہیں انہوں نے اپنے والد مرہوم کی جو برسی یا جو بھی کہلیں جس دن ان کے والد کا انتقال ہوا تھا اس کی ڈیٹ بتائی ہے وہ بالکل ایکیوریٹ ہے اور یہاں پر اب آپ کے پاس کیا ریپلائے ہوگا بڑی کی اس ویڈیو کے حوالے سے یہ بھی دیکھنا ہے کیونکہ آپ نے ایک بہت بڑی اپنے تئی یہاں پر بات کی تھی اور پروف کے ساتھ کی تھی مطلب آپ کی اس میں کاوشتی آپ کی اس میں محنت تھی ہے نا تو یہ والی چیز ہے خیر جناب بڑی کے ویڈیو پر آ جاتے ہیں تو جو بڑی محترمہ ہیں انہوں نے کلام پاک ہدیہ کیے اور اس کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رکھا مطلب کام انہوں نے بھی وحی کیا جو برسی ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بھی کلام پاک کو لیا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ کیا جبکہ خودی کہہ رہی ہیں وہ کہ جو جب وہ آتی تھی یہاں پر دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے قرآن سیکھنے کے لئے ان فیکٹ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو ان کی جو مولماتیں انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے دین میں برسی کا کوئی کونسپ نہیں ہے جی بالکل ایسا کوئی کونسپ نہیں ہے کسی نے بھی کسی کی برسی نہیں بنائی ہے کچھ چیزیں ہیں جو کہ یہاں پر کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں میں بہتر فرقیں ہوں گے تو اس حساب سے یہاں پر بہت ساری چیزیں لوگ الگ الگ سکول آف تھوٹس کے کر رہے ہیں لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے اور جو ان کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے بیسیکلی جسے تمام تر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طبع تابین فالو کرتے آئے ہیں وہ ہمارے لئے ایک سیدھا راستہ ہے نا تو بلکل بجا فرمایا کہ یہ ہمارے دین میں منع ہے ٹھیک ہے لیکن جو آپ نے آگے کہا نا اس کی دل میں نیت کر لو اور اس کے لئے کوئی بھی چیز رکھ دو سال کے کسی بھی دن آپ نیت کر کے مطلب اپنے نیت میں یہ کر کے کہ اس کا ثواب ہمارے والد یا والدہ خجائے آپ یہ کر سکتے ہو تو اٹسو کے آپ صدقہ خیرات کریں صدقہ جاریہ کریں کہیں پر نہ لگوا دیں کچھ اس طرح کا کام کر دیں جو کہ لوگوں کے لئے آسانی کا سبب وہ بہت سارے طریقے ہیں خیر جناب لیکن بڑی صاحبہ نے ایک موقع پر چوکہ مارا ایک تو جناب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ ریلیجن کو بہت زیادہ صحیح طریقے سے فالو کرتی ہیں دوسری طرف ستارہ کو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ فالو نہیں کرتی تیسری طرف انہوں نے خود بھی جو ہے سیم ڈیٹس میں جا کے کلام پاک رکھے مطلب اگر رکھنے تھے تو پھر تھوڑا ڈیلے کر لیتی ہیں یا پھر کچھ ٹائم گزرنے کے بعد رکھ دیتی ہیں اتنی بھی کیا ایک ہڑ بڑی تھی کہ آپ کو ویڈیو بنانی تھی اور آپ کو تب ہی جا کر انہی ڈیٹس میں کلام پاک کو رکھنا تھا مطلب کام تو آپ نے بھی وہی کیا نا جو کہ ڈیٹس ہیں مخصوص اس میں ہی آپ نے جو بھی آپ کی طرف سے ہدیہ کرنا تھا وہ آپ نے کیا ہے نا تو بہت ایک لمبی اور طویل بحث ہے کہ اگر چل پڑے تو اس کا جو خاتمہ ہے نا وہ ممکن نہیں ہے بہت سارے کام آپ بھی کرتی آئیں ہیں لائک وائز کیا کہتے ہیں ربی الاول کے مہینے میں آپ نے کچھ چیزیں بنائیں اور تقسیم کی مخصوص دن پر تو یہ بھی کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے ہمیں مثال تو ملتی نہیں ہے نا تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اگر آپ کو کرنا ہے تو پھر آپ چیری پکر نہ بنیں یا تو پھر کریں تو کمپلیٹلی کریں یا کسی کو لیڈ ڈاؤن کرنے کے لیے خود کو اپ کرنے کے لیے اس طرح کی اگر آپ چیزیں کرتے ہیں نا تو پھر it's not right at all یہی والا ایک ٹرینڈ جو ہے نا وہ چل گیا ہے ہمارے جو لوگ ہیں ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ چیری پکرز بن گئے یہاں ہمارے لیے دو عیدیں ہیں عید الفطر اور عید العدہ تمام تر مسلمانوں کے لیے اس کے علاوہ اللہ نے کوئی عید ہمیں نہیں دی ہے لیکن لوگ اب جمعے کو بھی کہتے ہیں ہے نا اور جمعہ مبارک ایک یہ بھی ٹرینڈ ہماری یہاں چل پڑا ہے تو میں بڑی ایک اس کے بارے میں وضاحت سن رہی تھی کہ دیکھیں جمعہ مبارک کہنے میں کوئی گنہ نہیں ہے لیکن کیا ہوگا جب ہمارے بعد آنے والی جینریشن تو وہ اسے سواب سمجھ کے کرے گی کہ شاید ہم جمعہ مبارک جو کہتے ہیں تو اس سے ہمیں کوئی سواب حاصل ہوگا مطلب بڑی ایک ڈیپتھ میں ہیں چیزیں اور ان ڈیپتھ میں جانا جو ہے وہ اس ٹائم میرے خیال میں ممکن نہیں ہے کیونکہ ہمیں دیکھنے والے ہر طرح کے لوگ ہیں اور دین میں کوئی بھی نئی چیز ایجاد کی جائے تو وہ بدت میں آتی ہے تو ویری کومن ہے نا یہ تمام تر چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے آج کا جو یہ رییکشن ہے تھوڑا سا الگ ٹریک میں نکل گیا کیونکہ بڑی نے مدہ ایسا چھیر دیا تو خیر جناب بڑی نے ایک چیز تو کلیر کر دی یہاں پر تمام تر دیکھنے والوں کو کہ جو ستارہ ہیں وہ اس بات میں صحیح تھی یا ان کا یہ کہنا کہ ان کے والد مرہوم کا انتقال محرم الحرام میں ہوا اب تو دوسری بیٹی نے بھی کہہ دیا اب کیا آپ لوگ کہیں گے کیونکہ اولاد سے بہتر تو کسی کو نہیں پتا یا پھر بیوی سے بہتر یا خاندان والوں سے بہتر ہے نا یہ ایک بات تھی جو میں یہاں کرنا چاہ رہی تھی دوسری چیز ایک اور بولنا چاہوں گی جو ڈی کا ویڈیو آیا ہے مجھے سیریسلی کوئی اس کا کانٹیکس نہیں پتا انسا کون ہے مجھے نہیں پتا کس کی بات کر رہے ہیں ہاں ان کی ویڈیو سے مجھے تھوڑا تھوڑا اندازہ ہوا جو کہ چاچو غلام ہے وہ ناراض ہوئے ہیں وہ کس وجہ سے ناراض ہوئے ہیں وہ جو اٹھک بیٹھک ویڈیو ڈی کے جو سادو صاحب ہیں ہم زلف بھی کہتے ہیں ان کو انہوں نے اپنے چینل پر ایک جو تماشا مچا رکھا ہے سیریسلی وہ بائی سے شرم ہے اگر آپ کے تعلق دار نہ بھی ہوتے تو خود ان کے لئے بائی سے شرم ہے ایسے کون کرتا ہے اور ایسے کون سہارے دیتا ہے بیوہ کو اور اس طرح سے کون تماشا بناتا ہے بیوہ کا اگر چے کے ایسا شوہر چاہیے بیوہ کو تو اس سے بہتر ہے کہ جو بیوہ کی اس طرح سے نکاح میں لاکر اپنی منکوہ بنا کے اس کو رسوہ کرے تو بھائی بیوہ ہونا ہی بہتر ہے اس سے بہتر ایسے شخص سے شادی مت کرو جو تمہاری عزت کا جنازہ نکال دے ہے نا یہ والی بات بھی میں کہنا چاہتی تھی دوسرا مجھے بالکل نہیں پتا کہ کس کی بات کر رہے ہیں کون ان پر کیا بول رہا ہے سیریسلی آئی ہاف نو آئیڈیا اٹھال لیکن ایک چیز جو انہوں نے ٹائٹل پر لکھا اپنے تھم نیل پر مجھے بہت افسوس ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ نام یہاں پر کس کے حوالے سے مشہور ہے آپ کی نانی صاحبہ کے اللہ پاک ان کو آپ لوگوں پر سلامت رکھے ان کا سایہ اور ان کو لمبی زندگی دے صحت والی جتنے بھی بزرگ ہیں اللہ پاک سب کو سلامت رکھے تو اس طرح کے جو عجیب و غریب تھم نیل انا اس پر نام نہ لگائیں اس کی لئے لوگ آپ کو ہی ٹرول کریں گے اور اس کیوریوسٹی میں آپ کا ویڈیو کلک کریں گے جو آپ نے ایک تھم نیل لگایا ہے مجھے سیریسلی سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا تھم نیل تھا اور اس کے پیچھے کیا لوجک تھی یہ تو آپ کو پتا ہوگا کیا یہ کلک بیٹ تھا یہ کیا تھا اور کیوں تھا دوسری بات آپ ستارہ کے گھر جاؤ آپ ستارہ کے گھر نہ جاؤ ستارہ آپ کے گھر آئے ستارہ آپ کے گھر نہ آئے یہ ٹوٹلی آپ کا نجی مسئلہ ہے ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے لیکن ایک چیز اور کہیں گے یہاں پر کہ جب آپ لوگ اپنے مسئلوں کو نجی یا پرائیوٹ رکھنا چاہتے ہونا تو خدا کے لیے ایک لیمٹ رکھو کہ آپ کو سوشل میڈیا پر اس حد تک اپنی پرائیویسی کو پبلک کرنا ہے اس سے زیادہ اگر پبلک کر دی تو ظاہر سی بات ہے پھر لوگوں کے پاس تو موہ ہیں اور وہ پھر باتیں کریں گے کومنٹ باکس آپ آف کر دوگے لیکن سیریسلی مجھے نہیں پتا آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے لیکن آپ کا جو ویڈیو دیکھا اس میں جو کچھ چیزیں میں نے نوٹس کی اس میں سب سے جو ایک مجھے عجیب چیز لگی وہ آپ کا دھم نیل تھا اس پر لکھی ہوئی تحریر تھی خدا رہا اس طرح کی چیزیں نہ کریں باقی جو کرنا ہے کریں اور کرتے رہیں جب آپ ویڈیو بنائیں گے تو پھر دیکھیں گے آپ نے کیا ویڈیو بنائیے پھر ہم بھی فورن سے ریویو دے لیں گے ہمارا تو کامی ریویو دینا ہے اللہ حافظ